پاکستان کا نام انہوں نے دیا تھا حالانکہ پاکستان کا لفظ اس وقت استعمال ہوا نہیں تھا اور عمد کا تازہ اور اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی پیش کی گئی انہیں کہا گیا کہ آپ وضوح اعظم بن جائیے گا انہیں کہا گیا کہ آپ بلا سبحہ لے لیے اس کے آپ دورنر ہو جائیں گے لیکن خائد اعظم کو اس بات کا احساس تھا کہ ان دو جو نظریہ کا احساس رہنا بڑا مفقل ہے اور یہ پہ آئے گا جب ان دونوں میں سپلٹ آئے گا اور رضوت پاکستان مسلمانوں کے لیے جو کہ نظبتاً کم تعداد میں ہیں جو ہے یہاں پر رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ کا جو بیجن تھا آپ کے اسے سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کنونس کیا کہ ہمیں اپنی جد جہد کا آغاز کرنا چاہیے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں وہ جوش اور جذبہ پیدا ہوگا کہ جو بڑی صغیر ہے اس کے گلے کونچے جو ہے لے کے رہیں گے پاکستان اور بند کے رہے گا پاکستان کے ناروں سے کون جل ہے ہزاروں کی تعداد بھی جتھے مختلف علاقوں سے آتے تھے اکھٹے ہوتے تھے جل سے اور جنوس کرتے تھے اور پاکستان زندہ آباد کے نارے لگاتے تھے بہت جذبہ تھا حقیقت میں ایک بڑا جذبہ تھا اس وقت بہت جذبہ تھا اور اس جذبے کا آبی دیکھئے کہ منبا جو تھا وہ ایکٹولی جب عجرت سے کہتے ہیں کی گئی تو وہاں پر صحیح مظاہرہ دیکھنے میں آیا اور دیکھیں ہماری نظر کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے جدوجہ ہے تو آپ چھوڑ دیجئے جو قربانیہ اس مقصد کے لیے دی گئی لاکھوں گھر تبا ہوئے یہ شمار جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے پوری ٹرینے کی ٹرینے اندر کاٹ دیئے تھے لوگ جی ہاں تو بہت قربانیہ دی گئی اور لوگوں کے ماتوں پر پل نہیں آیا اور جب یہاں پر یعنی پاکستان جو زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان پہنچتے تھے وہ حالا کہ لٹے پٹے بھی ہوتے تھے زخمی بھی ہوتے تھے اپنے بچے گوہ بیٹھے تھے بہنوں کے بھائی تو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے ماں کی گوزوں جڑ گئی تھی لیکن جو وہ پاکستان پہنچتے تھے تو وہ بے اختیار اس مٹی کو چوبتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے اور زاروں کا نار دوتے تھے اور پاکستان زنداباد کا نارہ لگاتے تھے یہ جذبہ تھا اور پھر یہاں بھی جو پاکستان میں رہنے والی لوگ تھے انہوں نے کھلے بازوں سے انہیں سینے سے لگایا اور ایسے سے مناظر دیکھنے میں آئے جو آج تاریخ کا حصہ ہے اور انفورٹینیٹلی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے بلکل بے خبر ہے صحیح بات وہ خود انہوں نے وہ قربانی نہیں تھی ان کو تو کیجے سے کہتے ہیں نا کوئی نعمت حالی میں رکھ کے پیش کر دی جائے وہ ان کو مل گئی ہے یہ کیجے تنکہ کے بڑے فراس شوئر اور جتنے بڑے رائیڈر اور جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں یا ان کے جو قول ہیں وہ دیکھیں یا ان کی تغریر کا جائزہ لیں سب ایک بات پر متفق ہیں میں آپ کو چرچل کی مثال دوں گا چرچل نے ظاہر ہے کہ سیکنڈ بارڈ وار میں جس طرح انگلینڈ کو لیڈ کیا اور جس طرح انگلینڈ کھنڈر بن گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اسے کھنڈر سے اٹھا کر ایک کرندوبالہ عمارت میں تبدیل کر دیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ قومیں زندہ نہیں رہتی جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں جو اپنے قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہیں اپنے آبا و عیدات کے نام یاد نہیں رہتی ہیں اور انفرچنٹلی ہمارے آہم جن مشکلات کا شکار ہے میرا خیال ہے ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے بھی دور ہیں ہم اپنے ماضی سے بھی بے ریاض ہیں ہمیں ان لوگوں کے نام بھی معلوم نہیں جنہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا جنہوں نے قربانیاں تھی اور جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزا اتفضا میں سانس لے رہے ہیں بلکل کیا ایسا کیا کیا جائے کہ کیا ہم ٹی وی پہ ریڈیو پہ وہ چیزیں بار بار نشر کریں کہ جس سے بچوں کو سمجھ جائے کہ کیا کچھ گزرا تھا ایسا کیا کیا جائے کہ ان میں وہ جسپہ بیدار ہو جی آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھیں بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب صرف پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا پاکستان ٹیلویجن اور ریڈیو پاکستان جی تو آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں اس قسم کے جو ہمارے آبا و اجداد تھے جو لوگ کے جنہوں نے بڑی جزہد کی تھی ان کی تشفیریں بھی دکھائی جاتی تھی ان کے اقوال بھی بتایا جاتے تھے پاکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانوں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالرز میں لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا مزید معلومات کیلئے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں